وزیراعظم ٹائگر فورس سٹی راولپنڈی کی جانب سے شجرکاری کا احتمام کیا گیا تفصیلات بتا رہے ہیں رائے غلام عباس اپنی اس ریپورٹ میں وزیراعظم ٹائگر فورس سٹی سرکل راولپنڈی کے زیر احتمام شجرکاری کا انعقاد کیا گیا راولپنڈی مخہ سنگھ سٹیٹ میں ممبر سبائی اسیمبلی واسق قیوم عباسی اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی سرکل وقاس صفدر سکندری ممبر سبائی اسیمبلی فرا آغا اور فاؤنڈر ممبر آپا یاسمین فاروقی نے پودے لگا کر شجرکاری کا آغاز کیا اس موقع پر ٹائگر فورس کی بڑی تعداد موجود تھی ممبر سبائی اسیمبلی واسق قیوم نے کہا ایک درخت میں اس ملک کی معیشت کے لیے کتنی افادیت ہوتی ہے یہ انسان جتنا بھی سمجھنا چاہے اتنا کام ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ نوجوان جتنے شام کا وقت اس کو یوٹلائز کرنا کہ آپ بجائی یہ کہ تھڑوں پہ بیٹھ کے وقت ضائع کریں تو اس سے کئی گناہ بہتر ہے کہ آپ اپنی ماں کے نام کا آپ اپنے نام کا اپنے ملک کے نام کا روزانہ پودا لگائیں پھر اس کا خیال رکھیں جب اس کو پھلتا پھلتا بڑا دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی اس سے محبت ہوگی جیسے اپنی اولاد سے ہوتی ہے سو یہ مشن انشاءاللہ پاکستان will definitely become on the top of the list جہاں پر سب سے زیادہ ٹی پلانٹیشن ہوگی جہاں پر سب سے بڑے جنگل ہوں گے انشاءاللہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان اور اس دنیا میں جو ابھی محولیاتی تبدیلی جو آ رہی ہے اس کی وجہ سے جن مالک نے سب سے زیادہ ایفیکٹ ہونا ہے اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے اب اگر آپ دیکھیں تو بارشوں کا جو ایک دورانیاں ہوتا ہے یا جو ایک وقت ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو چکے جس سے فصلے ڈسٹرب ہو چکی ہیں سیلاب زیادہ آ رہے ہیں زلزلے زیادہ آ رہے ہیں ان سب کی جب آپ جڑ پکڑتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ کی محولیاتی تبدیلی ہے اور محولیاتی تبدیلی یہ جو ہم ہوا لے رہے ہیں ہم اگر آپ دیکھیں اگر آپ نے کچھ پڑے ہو سٹیٹس پڑے ہو تو جو ایک سیف لیمٹ ہوتی ہے ہوا کی ہم اس کو بھی تجاوز کر چکے ہیں ہماری ہوا اس وقت بہت مزرح صحت ہے اس موقع پر پی ٹی آئی کے تمام ممبران نے موسیقی